منیش سیسودیا بری طرف ہز گئے ہیں منی لانڈرنگ روڈی قانون کے تحت تیہار میں دوسرے دور کی لمبی پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا گیا ایسے میں اب منیش سیسودیا کو زمانت پانے میں مشکلیں آئیں گی سوتروں کے مطابق اب ایڈی کی پوری کوشش سیسودیا کو حراست میں لینے کی ہوگی ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تیہار جیل میں پوچھتاچ کے دوران کون سے سوال پوچھے گئے جن کے جواب کثت طور پر سنتوش جنک نہیں تھے سوتروں کے مطابق سیسودیا سے ماملے کے کئی پہلیوں پر پوچھتاچ کی گئی اس میں بار بار فون بدل کر ثبوتوں کو نشٹ کرنا تھوک وکرتاؤں کے لیے لاف مارجن کو پانچ سے بارہ فیزدی تک بڑھانا شامل ہے آپ نیتا سے ویجے نائر کو کثت ساؤتھ گروپ کی اور سے بھگتان کی گئی رشوت کی رقم اور آپکاری نیتی کو لے کر گروپ آف مینسٹرز کی ریپورٹ میں بدلہ پر بھی سوال پوچھے گئے آروپ ہے کہ 2021-22 میں شراب بیعپاریوں کو لائسنس دینے سے سممندت ڈلی سرکار کی آپکاری نیتی کے ذریعے کچھ کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کی گئی دکشر بھارت کے ان کاروباریوں نے کثت طور پر اس کے لیے سو کروڑ کی رشوت دی تھی اس کے علاوہ سوتروں نے بتایا کہ جانچ ٹیم نے سیسودیا سے پوچھا کہ آپ نے آپکاری نیتی میں بدلہ کیوں کیا ریپورٹس کے مطابق سیسودیا سے دلی کے آپکاری منتری کے روپ میں لیے گئے نیتیگت فیصلوں کو لے کر سوال پوچھے گئے وہی نام کا ذکر نہ کرنے کی شرط پر ایک ادھکاری نے کہا کہ جانچ ٹیم نے پوچھتاچ کے دوران ماملے کی ساجش اور پیسے کے لیندین پر فوکس کرتے ہوئے پرتال کی سوتروں نے بتایا کہ جانچ ادھکاریوں کو اس ماملے میں منی لانڈرنگ کے اپراد کا سندے تھا جو جانچ کے بڑھنے کے ساتھ ہی مجبوط ہوتا گیا سوتروں نے بتایا کہ سیسودیا جانچ ٹیم کے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہے تھے آروپ ہے کہ سیسودیا سوالوں پر ٹال مٹول کر رہے تھے اور جانچ میں صحیح یوگ نہیں کر رہے تھے بتا دے کہ ایڈی نے سیسودیا کو ایسے وقت میں گرفتار کیا ہے جب ایک دن بعد ان کی زمانہ تیاجکہ پر سنوائی ہونی تھی سی بی آئی نے سیسودیا کو چھبیس فروری کو گرفتار کیا تھا انہیں بیس مارچ تک نائک حراست میں بھیج دیا گیا تھا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24